اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولم نبی مدی آج 13 اپریل 2024 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی معلومات اور ڈیبلیمنٹسیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام غزہ اور اسائیل کے درمیان اس وقت شدید گھمسان کی خونی جنگ چل رہی ہیں آج اس جنگ کا ایک سو نوے وہ دن ہے اسائیلی فوجیں غزہ پر پھر حملہ کر رہی ہیں اگرچہ اسائیلی فوجیں غزہ سے بھاگ گئی تھی لیکن پھر اسائیل نے غزہ پر حملے شروع کر دیئے ہیں میدان جنگ سے ملنے والی تازہ ترین بڑی خبریں میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غزہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے ناظرین اکرام غزہ کے مختلف علاقوں میں اس وقت اسائیلی دہشتگردوں کی شدید بمباری دیکھنے کو مل رہی ہے غزہ کی وزارت سہت کے مطابقے گدشتہ چوبیس گھنٹے میں اسائیل کی دہشتگرد یہودی فوج کی بمباری میں مزید باون مسلمان غزہ کے شہید ہوئے ہیں پچانوے مسلمان زخمی ہوئے ہیں جنگی جرائم کے پانچ واقعات کا اسائیل نے ارتکاب کیا ہے مجموعی طور پر شہدہ کی تعداد تین تیس ہزار چھے سو چھاسی ہو چکی ہیں زخمیوں کی تعداد چھتر ہزار تین سو نو ہو چکی ہیں سات اکٹوبر سے لے کر اب تک کہ اتنے مسلمان اسرائیل نے شہید اور زخمی کر دیئے ہیں جبکہ لاپدہ افراد کی تعداد بھی بارہ ہزار سے متجاوز بتائی جا رہی ہیں ایک طرف نصرین اکرام غزہ کے اندر اسرائیل کی دہشتگردی بمباری سے نحت مسلمانوں کو ٹارگٹ کے جا رہا ہے دوسری طرف غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم کا مقابلہ غزہ کے مجاہدین لے رہے ہیں چنانچہ آج کی سب سے بڑی دھماکے دار خبر میرے سامنے ہیں کہ اسرائیل کدس کے مجاہدین نے اسرائیل کے دہشتگردوں کا ایک اور جنگی جہاز مار گرائے ہیں اسرائیل کدس کی جانب سے نشن ہونے والی اکتہ ساترین خبر میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کا سکائل لارک نامی ایک خطرناک قسم کا جنگی ڈرون تیارہ تھا جسے مجاہدین نے مار گرائے ہیں اور اس پر قبضہ بھی کر لی ہے گدشتہ 48 گھنٹوں میں اسرائیل کدس کے مجاہدین نے یہ دوسرا جنگی ڈرون تیارہ تھا جو اسرائیل کا مار گرائے ہیں اب تک ایک سو پچیس جہازے جنگی ڈرون تیارے اور مختلف طرح کے جاسو سے ڈرون تیارے مجاہدین گرا چکے ہیں یہاں تک کہ دس ہیلیکاپٹر بھی اسرائیل کی فوج کے مجاہدین نے نشانہ بنائے ہیں دوسری دور نصرین اکرام غزہ کے ان نسیرات علاقے میں اسرائیلی دہشتگرد فوج پر گدشتہ روز حملے کے بعد اسرائیل کی جو تواکن بمباری ہے وہ تیز ہو چکی ہے ان نسیرات کے اطراف میں اسرائیل کدس کے مجاہدین اور کتائیب القسام کے مجاہدین مل کر یہودی فوج کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں تو غزہ کے اندر ناظرین اکرام اس وقت حالات خراب ہیں اور مسلسل اسرائیل دہشتگردی اور جنگی جرائم کی کاروائیاں کر رہا ہے دوسری دور ناظرین اکرام آج کی جو سب سے اہم ترین ایک اور خبر میرے سامنے ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت اور مدد سے باز نہیں آیا ہے امریکہ ایک طرف اسرائیل کو غزہ کے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے اسلحہ دے رہا ہے فوجیں پہنچا رہا ہے تو دوسری طرف غزہ کے فریڈم فائٹرز کو مجاہدین کو مختلف طرح کی پابندیوں کی زد ملا رہا ہے آپ نے اسرائیل کے خلاف امریکہ کی کوئی ایسی پابندی نہیں دیکھی ہوگی جس میں غزہ کے سوہ لاکھ سے دائد مسلمان جو شہید اور زخمی ہوئے ہیں ان کے قتل عام پر اسرائیل کو کوئی سزا دی گئی ہو لیکن غزہ کے مسلمانوں کو سزا دی جا رہی ہے چنانچہ گدشتہ روز یورپی یونین نے پہلے حماس اور اسرائیل قدس مجاہدین جماعتوں کو بلیک لیس قرار دیا دہشت گردی کی فہرست میں شامل قرار دیا اور آج کی خبر یہ ہے کہ امریکہ کی وزارت خزانہ نے حماس کے ترجمان ابو عبیدہ پر پابندیاں آئید کرنے کا اعلان کر دیا ہے چنانچہ خبر کے مطابقے چونکہ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ غزہ کے مسلمانوں کی اور مجاہدین کی ترجمانی اور نمائندگی کرتے ہیں اس لیے انہیں ایک تو سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ نے قرار دیا ہے اور دوسرا ابو عبیدہ کے خلاف حیران کن طور پر مزہ کا خیز پابندیاں لگا دی ہیں امریکی وزارت خزانہ نے جو قرارداد ہے تیرہ ہزار دو سو چوبیس جس کا نمبر بتایا گیا ہے اس کی روشنی میں یہ پابندیاں لگائی ہیں ریپورٹ کے مطابقے کتائب القصام کے ترجمان ابو عبیدہ نہ تو امریکہ کے اندر کسی بھی طرح سے کوئی مالی آساسیں رکھ سکتے ہیں نہ ہی کوئی مالی معاملات کر سکتے ہیں اور اگر امریکہ کے اندر ابو عبیدہ کی کوئی بھی معاشی یا مالی سرگرمیاں ہوں گی تو ان پر پابندی ہوگی اور اگر کوئی مال ہوگا جیداد ہوگی یا پیسے ہوں گے یا بینک بیلنس ہوگا وہ سبت کر لیا جائے گا لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ ابو عبیدہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ امریکہ کے بینکوں میں اپنا پیسہ رکھے گا اور کیا ابو عبیدہ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ملینز آف ڈالر ہوں جو امریکہ کے بینکوں میں رکھے جائیں اور پھر ابو عبیدہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ امریکہ میں عالی شان محلات یا گھر یا کمپنیاں بنائے جن پر امریکہ نے پبندیاں لگائی ہیں اس خبر کو غازہ کے مجاہدین اپنے لیے شرف کا باعث کرا دے رہے ہیں ابو عبیدہ نہ صرف امریکہ کو کھٹکتا ہے بلکہ اسرائیل کو بھی کھٹکتا ہے اسرائیل کیا بلکہ پورے اسرائیل کے ہواریوں کو ابو عبیدہ کھٹکتا ہے کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے گدشتہ بیس سال سے زائد عرصے سے غازہ کے مجاہدین کی ترجمانی کی ہے غازہ کے مسلمانوں کی نمائندگی کی ہے اور اس وقت تک اسرائیل کو غازہ کی اندر ابو عبیدہ کی تلاش جاری ہے لیکن نہ تو وہ ابو عبیدہ کو تلاش کر سکے ہیں نہ ہی انہیں نوسان پجا سکے ہیں ابو عبیدہ اس وقت پوری دنیا میں ایک آئیڈیل اور ایک ایک مشہور سلیبرٹی بن چکے ہیں اور پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ ابو عبیدہ کو ایک ہیرو قرار دے رہے ہیں بھارہ ناظرین اکرام یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُدِلُّ مَنْتَشَا کہ جسے اللہ چالا عزت دیں اسے کوئی زلیل نہیں کر سکتا ہے جسے زلت دیں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے تو ابو عبیدہ کی اس وقت پوری دنیا کے اندر دھوم مچی ہوئی ہے اور یہ دھوم اس لیے مچی ہوئی ہے کہ وہ مجاہدین کی ترجمانی کرتے ہیں اور مجاہدین کو دنیا کے سامنے ان کی کاروائیاں بتاتے ہیں کہ کیسے وہ دشمنوں پر کہہ ڈھا رہے ہیں بھارہ ناظرین اکرام غازہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے یہ اب عبدفال غربیہ فلسطین کا جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے وہاں تک پھیل چکی ہے آپ جانتے ہیں فلسطین کے دو حصے ہیں ایک کو غازہ کہا جاتا ہے دوسرے کو عبدفال غربیہ ویسٹ بینک یا مغربی پٹی کہا جاتا ہے گدشتہ دو دنوں سے ویسٹ بینک کے مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر یہودی دہشتگردوں کے حملے چل رہے ہیں اس حوالے سے جو آج کی ایک بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسرائیلی چودہ سال کا لڑکا تھا جو یہودی آبادکار تھا جو بنیادی طور پر چرواہا تھا وہ دو دن قبل لا پتہ ہو گیا اور اب اس کی ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے تو اس یہودی سہیونی لڑکے کی گمشدگی کے بعد یہودی درندوں نے عبدفال غربیہ میں مسلمانوں کی بستیوں کو آگ لگائی اور ان پر حملے کیے اور اس کے نتیجے میں کئی مسلمانوں کے گھر جائدادیں وغیرہ جلائی گئیں اور یہی نہیں بلکہ کئی مسلمان زخمی اور شہید بھی کیے گئے اور اسرائیلی فوج یہ بتا رہی ہے کہ اس یہودی چودہ سال چرواہے کو ریسکیو کرنے کے لیے بازیاب کرانے کے لیے کئی یہودی فوجی بھی زخمی ہوئے ہیں تو عبدفال غربیہ کے اندر حالات بہت خراب ہو چکے ہیں کم سے کم چار فلسطینی مسلمانوں کی جو بستیاں تھی وہ جلائی گئی ہیں تو سوال یہ ہے کہ غزہ پورا کا پورا تباہ کر دیا گیا ہے کیا مسلمانوں میں اتنی غیرہ جاگی کہ وہ یہودیوں کو سبق سکھائیں ایک یہودی چودہ سالہ چرواہے لڑکے کی خاطر چار مسلمانوں کی بستیاں جلا دی گئیں اور لاکھوں کرونوں کا نقصان کر دیا گیا لیکن کیا مسلمانوں میں بھی اتنی غیرہ جاگی کہ وہ سوالاک سے زیادہ جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کے قتل کا بدلہ لیں ناظرین اکرام اسرائیل کا جو اپوڈیشن لیڈر ہے یائر لبیت اس نے کہا ہے کہ ادفالغربیہ میں بھی حالات خراب ہو رہے ہیں اور یہ سب اسرائیلی وسیر آزم نیتن یاہو کی وجہ سے ہو رہا ہے ناظرین اکرام کہا جاتا ہے کہ غازہ کی جو جنگ ہے اگر یہ بند نہیں ہوگی تو ادفالغربیہ میں یہودیوں کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا یہودی جو فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں ان کو بہت زیادہ خوف لاحق ہے ادفالغربیہ میں تقریباً آٹھ ہزار دو سو مسلمان اب تک اسرائیل کی یہودی فوجیں فورسز اور پولیس کے اہلکار گرفتار کر چکے ہیں اور ادفالغربیہ میں درجنوں مسلمان شہید بھی کیے گئے ہیں پچھلے چھ مہینوں میں لیکن اب وہاں پر حالات بہت گڑھ بڑھ ہیں وہ کس طرح سے کہ مجاہدین نے گدشتہ روز ایک تصویر بھی جارے کی جس میں کہا گیا کہ جلد ہم مسجد اقصہ کی طرف آ رہے ہیں اور کوئی بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں اور پھر ناظرین اکرام اسرائیل کے اندر بغاوت پھوٹی ہوئی ہے اسرائیل کے جو یہودی ہیں پروٹیسٹرز مظاہرین وہ سڑکوں پر ہیں اور وہ مرداباد نیتن یاہو کی نعرے لگا رہے ہیں اور نیتن یاہو کی حکومت ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں غزہ میں اپنے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو رہا کروایا جائے ہم آس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے ڈیل کی جائے لیکن یہ ڈیل اب کوئی زیادہ موثر ہمیں فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے دوسری طرح سے یہ کام غزہ اور اسرائیل کی جنگ سے مطالب جو آج کی سب سے بڑی ایک اور خبر میرے سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کا ایک بڑا جہاز پکڑ لیا ہے آج ایران کی جانب سے ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے اس حالے سے جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ الحرس استوری جو ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب فوج ہے اس نے ایک بڑی کاروائی کی ہے موی کے حرمز کے اندر جو آبنائے حرمز ہے وہاں پر سے گزرنے والے ایک بڑے باہری جہاز ایم ایس سی نامی جہاز کو پکڑا ہے اور یہ تجارتی جہاز تھا اور اس کا تعلق اسرائیل سے تھا جو ایرانی حکومت یا فوج ہے ان کے جانب سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ ایم ایس سی آرے سے یہ اس کے اوپر پرتگال کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور یہ زودیاک نامی ایک کمپنی ہے جو ایک اسرائیلی بزنس مین ایال آفر کی ہے اور وہ بزنس مین ایال آفر وہ اسرائیلی بڑا تاجر ہیں اور اس کا اسرائیلی حکومت اور فوج سے بڑے گہرے مراسم ہیں ہم نے اس کے جہاز کو پکڑا ہے اور یہ جہاز جب پکڑا گیا تو اس کی بڑی حیرت انگیز کاروائی ہوئی کہ جو ایران کی فوج کا فوج کے جو ہیلیکاپٹر تھے وہ آرام سے اس باہری جہاز کے اوپر آئے اور اس باہری جہاز کے اوپر وہ ہیلیکاپٹروں سے انہوں نے اپنے فوجی اتارے اور فوجی اتارنے کے بعد جہاز کے عملے کو یرغمال بنایا گیا اور پھر اس جہاز کو ایران کی جو بندرگاہ ہے اس تک لے جایا گیا یعنی جہاز میں لدہ ہوا سامان اور جہاز میں جو سوار عملے کے تقریباً بائیس افراد تھے وہ ایران نے پکڑ لیے ہیں اور جہاز بھی پکڑ لیے ہیں تو یہ جو کاروائی ہوئی ہے اسے ایران کے دمشق کے اندر سفارت خانے پر حملے کا ایک رد عمل بھی بتایا گیا ہے اور یہ صرف ایک رد عمل نہیں ہے بلکہ یہ اس کی ابتدا ہے یہ ایرانی میڈیا بتا رہا ہے لیکن دوسری طرف اسرائیل کا جو وزیر خارجہ ہے اسرائیل کات سے اس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ جس جہاز پر قبضہ کیا ہے یہ پرتگال کا جہاز تھا جو کہ یورپی یونین کا حصہ ہے یہ ہمارا جہاز نہیں تھا لیکن بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل کا وزیر خارجہ جھوٹ بول رہا ہے دراصل یہ جہاز ہے اسرائیل سے مبستہ تھا اس لئے سے پکڑا گیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یمن کے جو انسار اللہ حوسی گروپ ہے وہ بھی اسرائیل کے امریکہ اور برطانیہ وغیرہ کے جہاز جہازوں کو پکڑتے رہے ہیں ان پر حملے کرتے رہے ہیں چنانچہ ایک بڑا جہاز تھا گلیکسی لیڈر کے نام سے اسے اس جنگ کے تدا میں یمن کے انسار اللہ حوسی گروپ نے پکڑا تھا اور ایک سو سے زائد جہازوں پر حملے اور ان کو روکنے کا جو سلسلہ ہے وہ اب تک ہے یمن کے حوسی گروپ کر چکے ہیں تو بھارل اصفیل اکرام اس پر اسرائیل نے یورپ کو امریکہ کو بلائے ہے کہ دیکھو خلیج عربی کے اندر خلیج فارس کے اندر آبنہ حرمس کے قریبے ایران نے اسرائیل سے وبستہ جہازوں کو اور یورپ اور امریکہ کے جہازوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے یہ بہت بڑی ایک طرح سے گھناؤنی کاروائی ہے لہٰذا اس کے خلاف اسرائیل کی مدد کی جائے یہ اسرائیل نے پکارنا شروع کیا ہے کہ ایران کا جو اسرائیل پر میزائلوں سے جنگی جہازوں سے ڈرون تیاروں سے حملہ ہے اس کی ابھی بھی اس کے امکانات ہیں اور یہ پچھلے اٹھالیس گھنٹوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا اور اس کی تیاریاں جاری ہیں لیکن ابھی تک یہ حملہ ہوا نہیں ہے تو متوقع طور پر امریکی میڈیا ابھی یہ بتا رہا ہے کہ جو حالات ہیں وہ کافی گڑھ بڑھ ہیں اور کسی بھی وقت یہ حملہ ہو سکتا ہے اسرائیل پر لیکن دوسری طرف جو اسرائیل سے خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر بھی جو اسرائیل کے اندر جو ایران کے خلاف حملوں سے نمٹنے کی کاروائی ہے وہ چل رہی ہیں چنانچہ تقریباً دس ہزار کے قریب اسرائیلی فوجی ہیں جن کی مدد امریکہ کے جو فوجی ہیں وہ کر رہے ہیں وہ اس وقت ایران کے متوقع حملوں سے نمٹنے کے لیے بھرپور طور پر الٹ کھڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ناظر اکام جو ایک اور بڑی ڈیولیمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ لبنان سے اسرائیل پر حملے ہیں چنانچہ لبنان کی حدود سے آج تیرہ اپریل کے دن صبح سے لے کر اب تک ہے کئی مزائل حملے ہوئے ہیں جس سے لبنان کی حزبالہ گروپ نے اسرائیلی فوجی چک پوسٹوں کو اور فوجی ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا اعلان کیا ہے یہی نہیں ناظر اکام جو ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان کی اندر جا کر لبنان نے حزبالہ گروپ کے کئی ٹھکانوں اور بمباری کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے جس میں حزبالہ گروپ کے کئی لوگوں کو قتل کرنے کے دعویٰ کیا گیا ہے تو لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ چل رہی ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بقاعدہ شروع ہو چکی ہے عزبالغربیہ کے اندر حالات خراب ہیں اور یمن سے انساراللہ حوسیوں نے محاصرہ اسرائیل کے کر رکھا ہے اور پھر غزہ کے مجاہدین نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا رکھی ہے یاد رہے ناظرین اکرام یہ جنگ ہے اگرچہ غزہ کے مسلمانوں کو بہت زیادہ اس میں نقصان ہوا ہے لیکن یہ جنگ اسرائیل ہار چکا ہے اور اسرائیل کو اس جنگ کی وجہ سے بڑی تباہی دیکھنا پڑ رہی ہے مزید اسرائیل کی معلومات اور خبروں کیلئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل غلام نبی بدی ہے اسے فالو کریں سبسکرائب کریں ہمارا ایکس ٹیوٹر اکاؤنٹ ہے غلام نبی بدی اسے جوائن کر لیں وہاں پر ویڈیوز ہوتی ہیں میدان جنگ کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو آگے نشر کریں جتنے لوگ معلومات دیکھتے ہیں فلسطین کے لئے دعا کرتے ہیں جازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ